اسلام علیکم میرا نام رانا امیر ہے آج کل ڈومیسٹک وائلنس کا جو ٹاپک ہے وہ پھر ایک مرتبہ سے بہت زیادہ زیرے بہنس ہے خاص طور پر جب سے موسین عباس حیدر اور ان کی وائی فاطمہ سوہل کا ایشو مندر عام پر آیا ہے ہر طرف یہی بحث جاریوں ساری ہے کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے کچھ لوگ موسین عباس حیدر کی قواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی وائی فاطمہ سوہل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے میرا تعلق تقریباً تیرہ چودہ سال رہا جس میں ریڈیو اور ریڈیو کے بعد میں ایکسپریس نیوز سے کچھ اٹھ سمونس لکھ رہا ہوں اسی میڈیا انڈسٹری سے میری ایک بہت اچھی دوست بنی جس کے ساتھ ہماری بڑی اچھی فرینڈشپ تھی اور بڑا اچھا ہمارا ریلیشنشپ تھا میری اس دوست نے شادی کا جب فیصلہ کیا تو اس نے اس کو پروپوزل آیا میڈیا انڈسٹری سے ہی اور میں اس کا یقیناً اپنی اس پرنٹ کا نام تو نہیں منشن کرنا چاہوں گا ڈیوٹیس ان پرائیویسی کنسرنز اور پرائیویسی ایشوز سو اس کو جب اس کو پروپوزل آیا میڈیا انڈسٹری سے تو اس نے مشورے لیے مجھ سے بھی مشورہ لیے ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے میری کیونکہ اس کے ہزبر سے کبھی انٹریکشن نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو یہی کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ he's a nice man تو then go for it ان کی شادی ہوگی ماشاءاللہ سے شادی بڑی اچھے محول میں ہوئی اور بڑے خوشکوار محول میں ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے بعد شادی کے وہاں پر ایشوز سٹارٹ ہو گئے اب کال آتی تھی اس کی وہ اپنی چیزیں شیئر کرتی تھی بتاتی تھی کہ ہمارے دنیوال میں کافی مسئلے مسائل آ گئے ہیں پتہ یہ لگنا شروع ہوا کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو مارتا ہے جب یہ چیزیں میں سنتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا اور میں اس کو یہ کہتا تھا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور وہ مجھے جو پچل دیتی تھی میری ایک فرینڈ وہ یہی دیتی تھی کہ وہ بہت ایک سکھ منٹیلیٹی والا انسان ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا انسان نکلے گا اور اس قسم کی بہت ساری باتیں اب میہ بی بی کی جہاں تک بات ہے تو میں بھی ایک شادی شدہ آدمی ہوں لڑائیاں چلتی ہیں چھوٹی مٹی باتیں جقیناً جو ہیں وہ آپس میں конфلیکٹس آتے ہیں لیکن میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھایا جائیں اب یہ چیزیں بڑی ریگلر بیسز پہ جب سٹارٹ ہو گئے ہیں تو حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ دونوں میں ڈیورس جو ہے وہ ہوا کہ ڈیورس ہو جانی چاہیے اب جب یہ بات ہوئی تو ہم نے سوچا میں اور ہمارے کچھ دوستوں نے سوچا کہ یہ اس طرح چیز نہیں ہونی چاہیے تو آپس میں ان کی کوئی مسالحت کراتے ہیں اب جب مسالحت کی ایک چیز پلان ہوئی تو لڑکی کی طرف سے ایک دو لوگ اور لڑکی کی طرف سے ہم میں اور میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے اب اس سارے ارسے میں شادی کے بعد میری اس کے بندے سے انٹریکشن نہیں رہی لیکن ہاں اس کا جو ایک امپریشن میرے ذہن میں بن گیا ہوا تھا اپنی اس دوست کی فیڈبیک پہ وہ بہت برا بن گیا ہوا تھا میرے نظر میں وہ ایک بہت غلط قسم کا انسان جو کہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس طرح کی ساری باتیں جب ہم لوگ بیٹھے اس بیٹھیک میں تو سب سے پہلی چیز جو میں نے پوچھی اس سے میں نے اس سے یہی پوچھی میں نے کہا بھائی تم مجھے بتاؤ تو میں اس کو مارتے کیوں ہوں یہ بات جب میں نے کی تو اس کے ہزبن نے مجھے سب سے پہلے چیز کی اس نے کہا امیر بھائی آپ اس سے پوچھیں کہ سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا تھا جب اس نے یہ بات کی تو I was not really expecting this تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ آپ پوچھیں سامنے بیٹھے ہوئے آپ اس سے پوچھیں کہ سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا تھا جب میں نے اپنی فرنڈ سے پوچھا تو اس نے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی میں نے کہا نی تو مجھے بتاؤ کہ ہاتھ سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا تو میری اس فرنڈ نے پھر I am I share کرنے کی کوشش کی تو میں نے تھوڑا سا انچی آواز میں پوچھا کہ بتاؤ کہ ہاتھ کس نے اٹھایا تھا سب سے پہلے تو پھر اس نے بتایا کہ ہاتھ سب سے پہلے میں نے اٹھایا تھا اب آپ اس کو جو بھی کہیں یا پھر اگین میں کہتا ہوں یہ ہمارا مشرقی معاشرہ یا مغربی معاشرہ عورت جب مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو مرد کی ایگو بہت بلے طریقے سے ہرت ہوتی ہے جب ایگو ہرت ہوتی ہے تو پھر اس کا ریاکشن بہت برا آتا ہوتا ہے تو ایک عورت نے جب اپنے ہزبنٹ پہ اپنے میاں پہ کسی بھی مسئلے کے تحت ہاتھ اٹھایا تو ان ریٹرن ڈیفرنٹلی اس نے اس کا ریاکشن بہت اس کو برا دیکھنے کو ملا اور اس نے اس کو مارا جو کہ غلط بات ہے اب یہ پریکٹس بڑی ریگلر بیسس پہ سٹارٹ ہو گئی دونوں انڈ سے ایک انڈ سے نہیں دونوں انڈ سے جو وہاں پہ بیٹھ کر ڈسکسشنز ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ دونوں انڈ سے چیزیں بڑی ریگلر بیسس پہ سٹارٹ ہو گئی اور اسی وجہ سے حالات خراب سے خرابتر ہوتے گئے میاں بیوی کا ریلیشنشپ میری نظر میں اس سے کلوز ریلیشنشپ کوئی اور آپ کا ہو نہیں سکتا ہے اور اس کلوز ریلیشنشپ اور ان تمام چیزوں اور باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بیسک چیز اس ریلیشنشپ کی ہوتی ہے وہ ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کا ریسپیکٹ کا پہلو نہیں ختم ہونا چاہیے نہ میاں کا اپنی بیوی کے لیے نہ بیوی کا اپنے میاں کے لیے جب وہ ریسپیکٹ کا ایک انثر ختم ہو جائے آپ کی ریلیشنشپ میں تو پھر وہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشنشپ ختم ہو جاتا ہوگا اور وہی بات ہم نے کی کہ وہاں پر الزام تراشیاں سٹارٹ ہو گئیں ساری باتیں سٹارٹ ہو گئیں کہ تم لوگوں میں اب ریسپیکٹ نہیں رہی ہے اور ریسپیکٹ نہیں رہی ہے تو پھر تم لوگ کو دوبارہ اکٹھے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی باتیں بات ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوریز ہمیشہ وہ کہتے نا کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور سٹوریز کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک سائٹ کی سٹوریز سن کے ہم کبھی بھی جج نہیں کر سکتے کہ بندہ صحیح ہے غلط ہے میں اپنی اس فرینڈ کا وکیل بن کے وہاں پر آ گیا تھا اس میں سالس بن کے آ گیا تھا لیکن اندہ اینڈ آ کے مجھے یہ پتہ لگا کہ جو کسور تھا وہ موسیلی میری فرینڈ کا بھی اتنا ہی تھا جتنا اس کے ہزمنٹ کا تھا اسی طرح سے جب یہ پرابلمز یہ چیزیں اٹھتی ہیں تو پھر دونوں اینڈ کی سٹوریز سننا بہت ضروری ہے بات قسمتی سے ہمارے معاشرے میں بندے جو ہیں وہ اپنی آواز کو اتنا زیادہ نہیں اٹھاتے خاص طور پر جب ان کے ساتھ اس طرح کا انسلنٹ کی ہو کیونکہ بہت ایک چیز عجیب سمجھی جاتی ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری بیوی میں مارا اور وہ جب اس چیز کو پبلک کرے تو پھر لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں لوگ اس کو جو ہیں وہ ٹنز کرتے ہیں اس پر کہ بڑی تھلے لگیا اور یہ چیز بندوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے لیکن ڈومیسٹک وولنز کا شکار بندے بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن بندے بھی جو ہیں وہ ایکولی ایکولی تو نہیں کہوں گا اس چیز کا شکار ضرور ہوتے ہیں تو سٹوریز دونوں اینڈ سے سننی بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا کہ اس ریلیشنشپ میں رسپیکٹ کا پہلو رہا ہے یا نہیں رہا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کون سے ہی ہے کون غلط ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کون اور کس طرح سے یہ چیزیں وہ سیٹل دان ہوتی ہیں میری ایک ایسپیرینس میں سوچا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اپنا بہت ادخواد رکھے گا اللہ حافظ